سبسکرائب کریں آل برڈز بریڈنگ اینڈ کیئر ٹپس چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری ویڈیوز آپ کو ملیں سب سے پہلے اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں جوید اکبال ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل آل برڈز بریڈنگ اینڈ کیئر ٹپس پر دوستو ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپیک تیتر کے بارے میں ہوگا کہ تیتر کو لکوہ کیسے ہوتا ہے اور اس کا ہم کس طرح علاج کر سکتے ہیں اور لکوہی کیا نشانیاں ہوتی ہیں تیتر میں اس تو ویڈیو کو پورا دیکھے گا اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ میں جو بھی انفارمیشن ویڈیو بھیجوں وہ آپ کے پاس نوٹفیکیشن کے ذریعے پہنچ جائے کیونکہ میری ایسی ویڈیو میرے چینل پر انفارمیشن جو ہوتی ہیں وہ آر ریڈی موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تیتر کی بیماریاں اور اس کی جو خوراک ہے سب میری ویڈیو اس کے اوپر آر ریڈی موجود ہیں دوستو چلیئے میں ویڈیو کو شروع کرتا ہوں پہلے تو میں آپ کو کچھ نشانیاں بتاؤں گا لکوے کی کہ لکوے کی جو کس طرح تیتر میں آتا ہے اس کی کیا نشانیاں ہوتی ہیں آپ کس طرح پہچان سکتے ہیں کہ اس کو لکوہ ہے دوستو کافی دوستوں نے مجھے میسج کیا ہے کہ ہم جب تیتر خریدتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس کو لکوہ سٹارٹ ہو رہا ہے یعنی اس کو لکوے کی شکیت ہو رہی ہے وہ خرید تو لیتے ہیں لیکن جب وہ اپنے گھر پہ لاتے ہیں ان کو دانہ وغیرہ ڈالتے ہیں دوستو سب سے پہلے تو آپ نے اس کا سر دیکھنا ہے جب آپ نے خریدنا ہے تو آپ نے اس کا سر جو آپ نے دیکھنا ہے کہ کہیں سے تھوڑا سا اس میں خام تو نہیں ہے وہ مڑا ہوا تو نہیں ہے پھر آپ نے اس کا سر دوبارہ چیک کرنا ہے کہ وہ بار بار ہلا تو نہیں رہا سر کو اگر ایسی شکیت ہے تو وہ اس کو لکوہ سٹارٹ ہو رہا ہے یعنی کہ اس کو لکوے کی شکیت شروع ہو رہی ہے آپ نے اس طرح کا کوئی بھی بارز نہیں ہے تو آپ نے پھر وہاں ان کو دانہ آپ نے باجرہ ڈال کے دیکھنا ہے کہ وہ باجرہ صحیح اٹھاتا ہے کہ یہ نہیں اٹھاتا اگر وہ باجرہ صحیح اٹھا رہا ہے تو پھر آپ نے اس کو لینا ہے وہ باجرہ اگر چونچ باجرے کے اوپر جو مارتا ہے تو وہ باجرہ اٹھاتا نہیں ہے بس ایسے ہی چونچ مارتا رہتا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ صحیح چونچ مار رہا ہے باجرے کے اوپر اگر نہیں مار رہا تو اسے لکوے کی شکیت سٹارٹ ہو رہی ہے پھر آپ نے اس کی چونچ پکٹ کے دیکھنی ہے کہ اوپر اور نیچے والی جو چونچیں ہوتی ہیں وہ آپس میں برابر ہیں بعض وقت جو چونچیں ہوتی ہیں اوپر اور نیچے والی یہ سیٹ پہ ہو جاتی ہے ایک دوسرے کے دوستو پھر آپ نے ان کی ٹانگیں چیک کرنی ہے آپ نے اس کو جنجرے کے اندر آپ نے اس کو تھوڑا سا چلتا ہوا دیکھنا ہے کہ یہ کس طرح چل رہا ہے یہ تھوڑا سا لنگڑا تو نہیں ہو رہا اس کی ٹانگیں آپ نے چیکنی ہے اس کی ٹانگیں کمزور تو نہیں ہو رہی آپ نے یہ سب چیک کرنا ہے آپ تیتر خریدیں تو آپ نے اس کو یہ سب جو میں نے ابھی آپ کو کچھ ٹپس بتائیں یہ آپ نے لازمی چیک کرنے ہے اگر آپ یہ چیک نہیں کریں گے تو بعض اوقات تیتر کو لکوا ہوتا ہے جب آپ گھر لے جاتے ہیں تو وہ دانہ صحیح طریقے سے نہیں کھا سکتا دوستو یہ تھی اس کے کچھ ٹپس جو آپ اگر تیتر لینا چاہتے ہیں تو آپ یہ چیک کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کا تیتر کو لکوا ہو جائے تو آپ کون سا اس کا دیسی علاج کر سکتے ہیں میں آپ کو دیسی علاج کے کچھ ٹوٹکے بتاؤں گا وہ آپ یوز کریں انشاءاللہ وہ سب سے بیسٹ ہے ہم نے کئی بار اس کو یوز کرائے ہوئے ہیں جو میں ابھی آپ کو ٹوٹکے بتاؤں گا دوستو سب سے پہلے تو جو ہم یوز کراتے ہیں وہ آپ نے پرانا گھوڑ لے لینا ہے گھوڑ پرانا جو تقریبا چھ مہینے یا سال کا آپ نے لے لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو شہد جوت یا دیسی شہد آپ نے اس کو لگا کر اس کو کھلانا ہے آپ نے اس کو یہ جو ٹوٹکا ہے آپ نے صبح اور شام آپ نے یوز کرانا ہے یہ ہمارا ایک ازماعہ ہوا ٹوٹکا ہے جو آپ کو انشاءاللہ آپ کے تیتر کو ایک ہفتے کے اندر آپ کو واضح فرق نظر آئے گا اگر آپ اس کو لکوے کے جو تیتر ہیں اس کو کھلائیں گے لکوہ دو قسم کا ہوتا ہے ایک جو سٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے پرانا آپ دونوں لکوے کے جو تیتر ہوتے ہیں آپ دونوں کو کھلا سکتے ہیں انشاءاللہ وہ ایک ہفتے اور پندرہ دن میں مکمل فٹ ہو جائیں گے دوسرے نمبر پر جو ہمارا دیس کی ٹوٹکا ہوتا ہے دوستو وہ لحسن ہوتا ہے جب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا تیتر صحیح دانا نہیں اٹھا رہا تو آپ نے فوراں اس کو لحسن کھلا دینا ہے لحسن آپ نے جو پھلی ہوتی ہے آپ نے چھوٹے چھوٹے اس کے ٹکڑے کر لینے ہے پھر تیتر کے موں کے اندر آپ نے اس کو ڈالنے ہے یا پھر آپ اس کو پیس کر بھی اس کا جو اندر کا پانی ہوتا ہے آپ نے سب سے پہلے پیس لینا ہے اور اس کو پانی میں اچھی طرح بھگو کر اس کو مکمل صاف کر لینا ہے جو اس کا لحسن آپ نے پیس ہوا ہوتا ہے اس کا جو پانی ہوتا ہے آپ نے ایک تیٹر کے اندر ڈال کر اس کو پلانا ہے جو تیتر اگر آپ کا تیتر نہ پی رہا ہو تو آپ نے اسی طرح پلانا ہے کے علاوہ آپ نے اپنے تیتر کو گرم کھرا کے کچھ زیادہ کھلانی ہے جیسے کہ منقہ ہو گیا منقہ آپ نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لینے اس کا جو اندر کا بیج ہوتا ہے اس کو نکال لینے نکال لینے کے بعد آپ نے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے تیتر کو کھلانا ہے اگر تیتر نہ کھا رہا ہو اس کے موں میں دینی ہے اس کے علاوہ آپ نے مچھلی والے کیپسول ہوتے ہیں چھوٹے آپ نے ان کو وہ دینا ہے ایک کیپسول تقریباً آپ نے آدھا دینا ہے آدھا آپ نے شام کو دینا ہے صبح اور شام آپ نے یوز کرنا ہے آپ نے جو گرم کھا کے آپ نے بڑھا دینی ہے کے علاوہ آپ نے جو خوراک دے رہے ہیں آپ نے اس میں طاقت کے کیپسول بھی ڈالنے ہیں جیسے ایویان کے کیپسول ہوتے ہیں آپ نے وہ ڈالنے ہیں ان کی خوراک میں انشاءاللہ ان میں بہتری آنا سٹارڈ ہو جائے گی کے علاوہ آپ نے جو تیتر کو لکوا ہو جائے تو آپ نے ان کو نرم خوراکیں زیادہ استعمال کرانی ہیں جیسے سیڑی لیک وغیرہ ہو گیا اگر آپ کا تیتر مکمل طور پر دانہ چھوڑ دیتا ہے یعنی وہ چون سے دانہ نہیں اٹھا سکتا تو آپ نے اس کو ایک جو ٹیکہ ہوتا ہے اس کے اندر سری لیک آپ نے ڈال لینا ہے اور اس کے جو اندر آپ نے موں سے کھلانے ہے اس کو ٹیکے کے ذریعے تو پھر یہ انشاءاللہ صحیح ہونا سٹارڈ ہو جائے گا آپ نے وہ میڈیسن جو میں نے دیسی نسکے بتائے ہیں سب سے بیسٹ جو ہمارا عظمودہ نسکہ ہے وہ گڑ اور شہد والا ہے آپ نے شہد کو گڑ میں ڈال کر ان کو دے دینا ہے صبح اور شام دوستو اس کے علاوہ آپ نے انگریزی میڈیسن جو ہوتی ہیں آپ نے بہت کم یوز کرانی ہے زیادہ یوز نہیں کرانی کیونکہ جو انگریزی میڈیسن ہوتی ہیں وہ تیتر زیادہ برداشت نہیں کر پاتے اور زیادہ سپیر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے یعنی کہ مرنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے ان میڈیسن میں ان میں رسک زیادہ ہوتا ہے کیونکہ یہ جو میں ابھی آپ کو بتائی ہیں یہ دیسی میڈیسن ہیں یہ بلکہ دیسی نسکے ہیں جو میں نے آپ کو ابھی بتائی ہیں یہ آپ یوز کریں انشاءاللہ فٹ ہو جائے گا دوستو اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں وہ آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ جائے دوستو میری جو یہ میں نے ابھی بتائی ہیں اس کے آپ کالے تیتر کو بھی یوز کرا سکتے ہیں دوستو جو بھی میں آپ کو اس کے بتاتا ہوں یہ ہمارے عزمائے ہوئے ہوتے ہیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ انفارمیشن حاصل ہو سکے دوستو دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا کیار رکھے گا اللہ حافظ